ہلو فرنس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ترکی نے اچانک جو اپنے بارڈرز تھے یورپ کے ساتھ وہ اوپن کر دیئے ترکیش گورنمنٹ کی طرف سے اچانک بارڈر اوپن کر دیئے گئے ہیں یورپ کے تمام ریفیوجیز کو اجازت دے دی گئی ہے پرمیشن دے دی گئی ہے کہ وہ ترکی کے رستے یورپ میں انٹر ہو جائے اب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ترکیش گورنمنٹ کا اور یورپین یونین کا ہوئی تھی کہ جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو وہ اپنے پاس رکھے گا سیرین وار کے بعد بہت بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز تھے سیرین ریفیوجیز کا 3.6 ملین ریفیوجیز نے ترکی میں پناہ لی تھی ان کا مقصد تھا کہ وہ آگے جائیں گے یورپ جائیں گے لیکن کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ترکیش گورنمنٹ اور یورپین یونین کے بیچ میں جس میں ترکیش گورنمنٹ کو یہ رسپانسیبیلیٹی دی گئی تھی کہ وہ بارڈرز کو کنٹرول کرے گا اور جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ان کو اپنے پاس رکھے گا اپنے پاس اپنی کنٹری میں پناہ دے گا اور ان کو یورپ جانے کی پرمیشن نہیں دی جائیں گی ٹھیک ہے اور بارڈرز پہ جو سیکیورٹی تھی اس کو ٹف کیا جائے گا ترکیش سائیڈ سے تو یہ سارا سسٹم چل رہا تھا اور جو ایڈ تھی وہ بھی ترکی کو مل رہی تھی ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ ترکیش گورنمنٹ نے اپنی فورسز اتاری ہوئی ہیں سیریہ کے اندر سیریہ میں اس کی لڑا ہی چل رہی ہے جو سیریان گورنمنٹ فورسز ہیں یا جو وہاں کی جو قرد فورسز ہیں ان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے سیریہ کا اور ترکی کا اس ایریا کے اندر اس نے ان ایریا میں اپنی فورسز انٹر کی ہوئی ہیں اور ایک جنگ چل رہی تھی ابھی ریسنٹلی دو دن پہلے کیا ہوا کہ ایک اٹیک ہوا جس میں قریب 33 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے کٹے مطلب ایک بڑا نقصان ہے اس کے بعد اچانک سے ترکی نے اپنے بارڈرز اوپن کر دی یورپ کے لیے تو یقیناً ترکی نے پہلے بھی جو ہیں وہ تھریٹس کی تھی یورپین یونین کو کہ وہ اس کو امداد دے نہیں تو وہ بارڈرز اوپن کر دے گا اور جتنے ریفیوجیز اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے جن کو پناہ دی ہوئے ہیں تو ان کو اجازت دے دے گا کہ وہ یورپ میں انٹر ہو جائیں تو ابھی اس کا جو بارڈرز اوپن کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یورپین یونین کو کس طرح سے بلیک میل کیا جائے تاکہ ان سے امداد لی جائے حالانکہ جو یورپین سائیڈ ہیں جو یورپین سائیڈ پہ جو ترکی کے ساتھ جو بارڈر کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز گریز وکرہ انہوں نے اپنے بارڈرز پہ سیکیورٹی بڑھا دیئے اور ریفیوجیز کو پرمیشن نہیں دی جارہی کہ وہ انٹر ہوں یہاں پہ کلیشز بھی چل رہے ہیں بارڈر کے اوپر بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں انہوں نے بارڈر پہ دھرنا دیا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے یورپ انٹر ہو جائیں لیکن یورپین کنٹریز نے اپنی جو سیکیورٹی تھی بارڈر کی اس کو بڑھا دیا ہے جو فورسز ہیں وہاں کی جو پولیس فورس ہے جو دوسری فورسز ہیں بارڈر سیکیورٹی فورسز وغیرہ ہیں انہوں نے وہاں پہ شیلنگ بھی کیے جو ریفیوجیز ہیں جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے جو انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے یورپ کے اندر ان کے اوپر تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اگر ترکی میں رہتے ہو تو ترکی نے بارڈر اوپن کر دی ہیں تو آپ ایزیلی یورپ پہنچ جاؤ گے تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھو اگر آپ پاکستانی ہو یا کسی اور کنٹریز سے بلونگ کرتے ہو یہ سوچتے ہو کہ آپ اس ٹائم ایزیلی یورپ میں انٹر ہو جاؤ گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے وہاں سے بھی آپ کو ریسٹنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یہ صرف اور صرف ایک بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے تو ترکی کو دے دے اور پھر معایدہ ہو جائے گا پھر ان سارے ریفیوجیز کو اٹھا کے واپس کیمپس میں پہنچا دیا جائے گا تو اب بھی ہوگا کیا کہ جتنے ریفیوجیز بارڈر پہ بیٹھیں گے کتنے دن دن دک وہ بیٹھتے ہیں ان کو پرمیشن نہیں دی جائے گی یقیناً یورپین یونین ان کو پرمیشن نہیں دے گا اپنی کنٹریز میں انٹر ہونے کی یاد رہے کہ جب سے سیرین وار چل رہی ہے تو ترکی نے بڑی تعداد میں جو ریبیلرز تھے جو وہاں پہ فائٹ کر رہے تھے سیریا کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ جس میں النسرہ جیسی جو آرگنائزیشنز تھی جس میں آئی ایس آئی ایس جیسی جو آرگنائزیشنز تھی ان کے لوگوں کو بھی اپنے کنٹریز میں بھلا کے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اس کے بدلے میں ایک ڈیل ہوئی تھی سیرین گورنمنٹ رشیا اور ترکی کے بیچ میں اس کے نتیجے میں اس نے بڑی تعداد میں جو ریبیلرز تھے جو ٹیررسٹ جن کو کہا جاتا ہے جو سیریا کے اندر جو فائٹ کر رہے تھے گورنمنٹ فارسز کے ساتھ ان کو اپنی کنٹری میں پناہ دی دی اگر یہ لوگ موو ہو جاتے ہیں یورپ کے اندر تو ان ریفیوجیز کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں یہ لوگ آگے جا کے یورپ میں بھی جو حالاتیں ان کو خراب کر سکتے ہیں یورپ کے جو حالاتیں وہ بھی مطلب سیکیورٹی جو ہے وہ دعاو پہ لگ سکتی ہے اگر اس بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں وہ موو ہو جاتے ہیں یورپ کے اندر تو یاد رہے کہ ترکی اس ٹائم صرف اور صرف بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ترکی کے جو فوجی مارے گئے ہیں یہ یقیناً مارے جائیں گے فوجی کیونکہ آپ نے ایک دوسری کنٹری کے اندر اپنی فورسز اتاری ہیں جب آپ دوسروں کے اوپر بم برسا ہوگے دوسروں کے اوپر جو آپ اٹیک کرو گے ان کے لوگوں کو مارو گے تو یقیناً آپ کے لوگ بھی مریں گے کیونکہ آپ اپنے فائٹر جیٹس کے ساتھ اپنے ٹینکس کے ساتھ ان کے اوپر پھول نہیں برسا رہے ہو تو جب آپ اپنی فورسز کو دوسری کنٹری میں انٹر کرتے ہو اللیگلی اور وہاں پہ فائٹ کرنے کو کوشش کر رہے ہو تو آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا تو تین تیس فوجی مر رہے ہیں یقیناً ان کے بھی فوجی مر رہے ہیں آپ کے بھی مر رہے ہیں تو وہ تو مرنے جنگ میں تو سب مرتے ہی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں ایک دوسرے کو پھول نہیں برسا جاتے ہیں بم روکیٹ اور میزائل ہی برسا جاتے ہیں تو نقصان اگر ادھر بھی ہوگا تو نقصان آپ کا بھی ہوگا تو اب بھی ترکی کو پیسہ چاہیے اور پیسے کے لیے اس نے بلیک میل کرنے کے لیے اپنے بارڈرز اوپن کیے ہیں یورپین کنٹریز کو تو بس یہی معاملہ ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر ترکی نے بارڈرز اوپن کر دی ہیں تو آپ ایزیلی یورپ موو ہو جاؤ گے اس صرف اور صرف پریشر کرنے کے لیے بارڈر اوپن کیے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو پریشانی ہے وہ ان ریفیوجیز کو ہوگی ان لوگوں کو ہوگی کیونکہ وہاں پہ پہلے وہ کیمپس وائرہ میں رہ رہے تھے تو وہاں پہ کھانے پینے کا سسٹم تھا پیسہ ہوئے رہا ان کو مل رہا تھا کام وغیرہ وہ کر رہے تھے اگر ابھی وہ دھرنا دے کے بارڈر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ ساری فیسلیٹیز ان کو نہیں ملیں گی اور جو ریزسٹنس ہے یورپین سائٹ سے اس کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا